اسلام علیکم ویلکم بیک تو سٹرلنگ لرننگ مائی نیم اس الیکٹریکل ٹیلیکم انجینئر زبیر رشید اور آج ہم جس ویڈیو کے ساتھ ہیں وہ فیزکس ٹینتھ کے امپورٹنٹ گیس پیپر جہاں کوئیسنز کی بات کریں گے جو آپ کا تین چار دن میں ہونے والا پیپر ہے ٹینتھ کلاس کا اور سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹرلنگ لرنگ اکیڈمی ہے میٹرک سیندھ فیزکس گیس پیپر ٹونٹی ٹونٹی ٹائٹل ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیپر سکیم کی پیپر سکیم ہر ویڈیو کی طرح شروع میں پیپر سکیم کی بات کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو کوئیسنز آنے والے ہیں اس کی بات کرتے ہیں کیونکہ پیپر سکیم اکثر بندوں کو پیپر سکیم کا ٹوٹل آئیڈیا نہیں ہوتا تو پیپر سکیم فر فیزکس ہے آپ کے پاس فیکس ٹین ٹونٹی ٹونٹی ٹوٹل مارک سکسٹی ہیں سب کو پتا ہے میں ایم سی کیوز فرم ون فرم ایچ چپٹر اینڈ ٹو فرم چپٹر ٹویل فورٹین اینڈ سکسٹین ایچ اور یہ جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ ساری کے ساری آل پنجاب بورڈ پر ویلڈ ہیں لیکن یہ بی آئے میں خود لاہور بورڈ سے پڑھا ہوں اور میں ابھی فی الحال جو پڑھا رہا ہوں وہ بھی لاہور بورڈ کے بچوں کو بڑھا رہا ہوں تو اس وجہ سے میرا یہ زیادہ فوکس لاہور بورڈ گیا لیکن یہ پورے پنجاب بورڈ کے لیے ویلڈ ہیں اس کا شارٹ کوئیسٹن ہے آپ کے پاس کوئیسٹن نمبر ون ہے چپٹر ٹین میں سے تین کوئیسٹن آئیں گے چپٹر الیون میں سے دو اور چپٹر فیوٹین میں سے تین کوئیسٹن آئیں گے اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو جو سیکنڈ پورشن بنتا ہے شارٹ کوئیسٹن کا اس میں سے فیزیکل آپٹکس میں سے تین اور ڈالیں گے اور پیشکٹر ٹیل profession 3 اور اٹھار میں میں سے دو سوال آتے ہیں اس کے پادی نیکس جو ہے آپ کے پاس تھری جو بنتا ہے اس میں تین کا خریب 大ظیار کوئی سکتا ہے اور اگر تو آپ کے پاس ٹول میں سے ل Москвے ٹا آیا آئیان میں سے لوگ آئے تو ٹول میں سے آنے کا زیادہ چانس ہے اس کے پاس نمبر ٹو جو ہے اس کا پارٹ جو ہے پارٹ فورٹین میں سے زیادہ چانس ہیں کیونکہ تھیوری میں سے زیادہ آئیarl کے گا جو ہر Gefühl Con��� کے وہ زیادہ آنے کا جانس ہے اس کے پاس filling number 13 میں سے زیادہ چانس ہے조ris میں سے زیادہ Benz absolutely ڈالشان اگتا ہے اور مشکیہ напис juice forward سے الانگ بھی آسließکتا ہے اسے باعت کی اسے بات کی گئی ہے ریجل سیونس میں سے تھیوری کا لانگس فورٹین درست د getting تھے اس دن میں ہلا میں کافہ سے آ سکتا تھا اس وجہ صرف احمد انہی ظہر کرے لیکن اس دفعہ دیکھا سیوٹی پر سشنکر کو لائے اس شوڑنا نہیں بھی میں سے آئے گا بئ رہے گا سکسٹین کے دونوں کے نہیں ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں چیپ ٹیمبر ٹین شورٹ اور لانگ کی شورٹ کوئیشن میں آپ کو فورٹین فورٹین شورٹ کوئیشن نظر آ رہے ہیں شورٹ کوئیشن آپ کو آرائیڈ ڈاؤن ٹو کریکٹریسٹکس آف سیمپل ہارمونک موشن پوک دائیڈ ویسی کو تو ایف لیمڈا راباٹ ڈو یوں نو آب اوٹ رپل ٹینک ویٹیز منٹ بائی کمپریشن ڈیفائن مکینیکل ویوز انڈرائیٹ نیمز آف موشن ڈیفائن ویوز انڈری شورٹ اٹھا ہے د see ڈیفائن بیو کی بات ہے اس کے بعد ڈیفریکشن آف ویو کی بات ہے لانگیجوڈیون ویوز کی بات ہے لیفریکشن آف ویوز ڈرانسفر شوق اس طرح ہے بہت ساہتے ہیں سوال آپ کو فورٹین کسین آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ اس کو پاوز کر کے اس کو ویڈیو اگر آپ نوڈاون کرنا چاہتے تو پاوز کر کے اس کو نورڈن کر سکتے ہیں اس کے بعد تب لانگ کوششن کی بات کرتے ہیں پانچ لانگ کوششن ہے اس میں سے آ سکتے ہیں What are mechanical waves describe its types with example Proof that mass attached with the spring is simple harmonic motion یہ important question ہے اگر سپسنی نومر ایسے تیوری کوسشن دیا تو یہ question زیادہ آنے کا چانس ہے اس کے بعد Defund تیم ویو کرنی ہے است کے جو الابوررین رہیت different difference between mechanical and electromagnetic waves with suitable بل اگزیمپل یہ بھی امپورٹن قویشن ہے ڈیمپڈ آسیلیشن ڈیس آلسو آن اف دی امپورٹن قویشن ڈیفائن سیمپل ہارمونک موشن اور پروو کرنا ہے جی موشن والا وال یہ بھی امپورٹن ہے لیکن آ سکتا ہے اس کے بعد چپ نمبر الیون ہے اس کے میں آپ کے پاس ففٹین قویشن نظر آ رہے ہیں ٹیوننگ فورک ہے اور اس کے اندر جو ساؤنڈ کی جو پروپرٹیز ہیں ان کو ملٹ ملٹیپل قویشن بنا دی جیسے لاؤڈنس ہے ایکو ہے اور اس کے بعد اس کی پچ ہے اور اس کے بعد اس کی کوالٹی ہے اس کے پانچ چار پانچ سوال تو اسی کے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے تین چار اس کے اندر نمیریکل بھی دیے گئے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھری فورٹی میٹر پر سیکنڈ والا اور پوائنٹ فائی میٹر والا یہ نمیریکل اسے شورٹ میں دیا ہوا ہے لانگ میں بھی نمیریکل دے سکتا ہے اور فرکنسی رینجز آپ کو یاد ہونی چاہیے ہیں ہیومن ایئر کی اور جو کیا سے کہتے ہیں جس کو ڈاغ بھی سل کہتے ہیں اس کی آپ کو فرکنسی رینجز یاد ہونی چاہیے ہیں کیونکہ یہ بھی آپ کو شورٹ پوچھ سکتا ہے ایم سی کو پوچھ سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا لانگ پوچھن ہے اس میں سے دو لانگ پوچھن آ سکتے ہیں باقی اس میں نمیریکل کے بھی چانسز ہیں مکینیکل ویوز نمیریکل سکتے ہیں بہت سیمپل نمیریکل ہے اور بہت آسان نمیریکل ہے اور بہت دفعہ بوٹ کے پر میں آ چکا ہے اور یہ ٹو کلو ہرٹس والا ویولینٹ دی ہوئی ہے اور 1.5 کلومیٹر میں کتنا ٹائم لائگ آئے گا ویس اکل ایف لیمڈا سے ویلاؤسٹی کلیٹ کر کے اس کے بعد اس میں سے ایس اکل ڈو بیٹی سے اس کا ٹائم کلیٹ کر لیں گے تو یہ بھی بہت آسان نمیریکل بہت آسان ہے اور بہت دفعہ ہے اور اس کے بعد سی بیڈ کے ساتھ جو 1.5 سیکنڈز میں اور فیفٹین انڈر میٹر پیٹر پر سیکنڈ ویلاؤسٹی کے ساتھ جو ساؤنڈ کی سپیڈ ہے اس میں ہم اس کی یہ بھی بہت آسان ہم سول کر سکتے ہیں اس کے بعد چپ نمبر ٹویلو ہے آپ کے پاس سیونٹین شورٹ کوئیشن آپ کے نظر آئے ہیں کی وجہ یہ امپورٹنٹ کوئیشن چپٹر ہے اور لانگ چپٹر ہے اس میں ساری کی ساری وہ بات کرتا ہے آپٹیکل ٹھنگز کے ساتھ تو آج میں میرر بھی ہے اور لینز بھی ہے اور اس کے بعد آپٹیکل فائبر بھی ہے اور بہت ساری چیزیں تو اس میں آپ نے لکھنا ہے پاور آف لینز ہے رائٹیٹس یونٹ ہے ری ڈائیگرام ویلے سوال پہلے نہیں آتے تھے لیکن اس دفعہ انیس میں انہوں نے ری ڈائیگرام والا لانگ قیشن میں دیا ہوا ہے اور شورٹ میں بھی دیا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو تیار کرنا تیار کر کے جائے گا آپ کو فائدہ ہوگا اس کا نیر سائیٹنیس فار سائیٹنیس ٹپر 아무� میرر کیا ہوتا ہے کہ مل بیرا کنوک س میرا کنوکس میرر کنوکس لینز اور کنوکس لینز اس کے درمین دیفرنس آپ کو آنا چاہیے پی کس کے لئے پوزٹیو ہے کس کے لئے نیگٹیو ہے اس کے لئے پوزٹیو ہے کس کے لئے نیگٹیو ہے یہ ساری ساری چیزیں اگر آپ کو بائی ہارٹ یاد ہوں گی تو آپ کا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگر آپ کو سیونٹین کوئیسن آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ میرے خیال سے کوئی question بنتا نہیں ہے جس میں سے وہ آپ کو دے سکتا یہی important question ہے جو پچھلے پانچ سات سال کے بورڈ کے question papers کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں اس کے بعد chapter number 12 ہے آپ کے پاس explain the chapter 12 ہے long questions کے ساتھ سے reflection through convex lens by making ray diagram 2019 کا سوال ہے describe the defects of vision state reflection of light and explain law of reflection law of reflection reflection آپ کو short میں بھی پوچھا گیا ہے تو یہاں پہ بھی یہ پوچھا گیا ہے اس کے بعد numerical ہے numerical اس میں سے زیادہ چانس ہوتا ہے اس میں سے پانچ numerical ہے convex lens six centimeter والا اور 30 centimeter located اور اس کی جو magnification کے ساتھ اس کا relation ہے اور object size اور image size اور image distance object distance اور power of lens یہ سارے کے سارے numerical بہت آسان ہیں اور بہت ہی important ہے کیونکہ اس میں سب کے سب کے اندر one over f is equal to one over p plus one over q یہی فارمولا لگتا ہے یہاں زیادہ زیادہ فارمولا ہے اس کا object distance over image is equal to object size over image size magnification کے ساتھ جو relation ہے ان دو relation کو استعمال کر کے سارے کے سارے numerical solve ہو رہے ہیں اس کو چپٹرمے تھرٹین ہے اس میں آپ کو سکسٹین کوشن نظر آ رہے ہیں الیکٹروسکوپ اور define SI unit of capacitance capacitor ہر والا چپٹر ہے اس میں capacitance کی definition اور capacitor کی definition اس کا uses ضرور کر کے جائیے گا ان میں سے تینوں میں سے تیتین question بندے ہیں اسے دو تو ضرور آئی جاتے ہیں ہر دفعہ اور electrostatic air cleaner کیا ہے اور آپ کے پاس conductor کیا ہے اس میں آپ کو بہت سارے numerical questions آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اس کو pause کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے آپ کے پاس long question explain one application and one hazard of static electricity explain columns law write down characteristics of parallel combination of capacitors یہ آپ کے پاس تین questions بندے ہیں اور numericals میں اس کے پاس numericals زیادہ بندے ہیں میں نے یہ آپ کو بات بتائی تھی کہ 14 میں سے تیوری آتی ہے اور 13 میں سے زیادہ numerical آنے کا جانس ہے اس میں سے چھے numerical ہیں جو پریویس بورڈ میں سے آئے ہوئے ہیں اور as a best numerical select کیے گئے ہیں ten micro column یہ آپ کے پاس columns lag کے ساتھ solve ہوگا اور نیچے والا آپ کے ساتھ آپ پاس simple جس طرح آپ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں اور ایک چیز کیمت دی ہوئے کتنی چیزیں آئیں گی اس طرح سے ہم اس کو q is equal to any کے ساتھ ای ہے جو آپ کے پاس 1.6 ہے اور کیوں جو آپ کا میکروکولم ہے تو ان کو ادھر ان کو کلیویٹ کرنے کیوں وریس کے ہم ان کلیویٹ کر لیں گے اور کپیسٹر کیوں اس کو سی بھی سے ہم پہلے اس کی کپیسٹر فائنڈ کریں گا اور پھر دوبارہ سا کیوں اس کو لیسی بھی لگائیں گے جس سے ہم اس کا وولٹیج فائنڈ کریں گے اسے فور انڈ آنس آتا ہے اس طرح یہ ٹویل مائکرو فائرنڈ اور سکس مائکرو فائرڈ کا جو ہے کمبینیشن ہے پیرلل کا اسی طرح سیریز کا پی کو فائرڈ میں نیچے آپ کو سیریز کا پیسٹر ہے سیریز کا کمبینیشن ہے اور اسی طرح پوٹینشل ڈیفرنس آف الیکٹری فیلڈ اس میں آپ نے ورک دن فائنڈ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس نمیریکلز ہیں چپ نمبر فورٹین کے اندر شورٹ گویشن پندرہ شورٹ گویشن آپ اندھر آ رہے ہیں بات اس ڈیفرنس بٹوین اس کو یہ جو چپٹرز ہیں ان کو اچھی طرح سے کرنا چاہیے اور سیکنڈ ڈیئر کی جو فیزکس ہے اس میں بھی لیکٹیکل کی بات کی جاتی ہے اگر تو اس کو اس کی سمجھ آ جائے اور اس کو یہ سے پسند آ جائے تو تب بھی ہو جائے لیکٹیکل ٹیلیگاوم انجینئنگ مجھے یہ بہت چیز چپٹرز بہت پسند تھے اسی وجہ سے میں نے لیکٹیکل ٹیلیگاوم انجینئنگ کو سیلیکٹ کیا اور ماشاءاللہ سے آج میں گریجوٹ ہو چکا ہوں وہاں سے دیفرنس بیٹوین کنڈکٹرز ڈیسولیٹر ڈیفائن سپیسیفی ریزیسٹنس پرک آفیوز اوہم کیا ہے اوہم ایک نانوہ کنڈکٹر مٹیریل کیا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہے اور بہت دفعہ آیا ہے اور اس کا انسر لوگ کو اکثر نہیں آتا اور اس کو اچھی طرح سے کنفرم کر کے جائے گا سٹیٹ جولز دو نمیرکل نظر آ رہے ہیں باقی ایک لانگ کوئیسٹن زیادہ نظر آ رہے ہیں سرکر ڈائیگرام سے پیرل کمی نیشن سیریز کمی نیشن پاسیبل کمی نیشن اور سیریز کی بات کی گئی ہے اور اس کے بعد ڈسکس دی مین اچھا پاسیبل کمی نیشن کی بات کیا ڈسکس دی مین فیچ تو پیرل کمی نیشن یہ ایک طرح کی سوال ہیں لیکن ڈیفرنٹ تھی کیسے پوچھ سکتا ہے نمیرکل اس میں دو نمیرکل ہیں جو آپ کو آ سکتے ہیں چانس کم ہے لیکن پھر بھی اس کو تیار کر کے جائیے گا اس کو چیپٹر فیفٹین ہے بارہ قویشن آپ کو نظر آ رہے ہیں سٹیٹ لینزز لاو بات ڈیفرنس بٹوین سٹیپ ڈاون لینزز لاو ہر دفعہ آیا ہے اس دفعہ بھی ہنڈر پرسنٹ تو نہیں لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ آ سکتا ہے ایک آجے گروپ کو تو ضرور آئے گا ڈیفرنس بٹوین سٹیپ ڈاون ٹرانس فرمہ یہ ضرور کر کے جائیے گا کیونکہ کبھی بار پوچھ لیتا ہے سٹیپ ڈاون سٹیپ ڈاون سٹیپ ڈاون بھی پوچھ سکتا ہے ڈیفرنس بھی پوچھ سکتا ہے اور یہ ہر گروپ کو آ سکتا ہے دونوں گروپوں کو آ سکتا ہے کہنا ٹرانس فارم ورک ڈیریکٹ کنٹ رائٹ ہینڈ رول اور فلیمکز لیفٹ ہینڈ رول یہ رول جو ہیں یہ پکے یاد کر کے جائیے گا کوئی ان میں سے بھی ایک ایک کوسٹن سیکنڈ گروپ کو ضرور آئے گا میوچل انڈیکشن کیا ہوتی ہے اور الیکٹرومیگنٹ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں یاد کر کے جائے گا بارہ نمیت کوسٹنز ہیں تو اس کے لانگ کوسٹنز کے اندرے سے کوئی نہیں آتا بچھلی سکیم میں بھی نہیں تھا ابھی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ نہ ہی آئے کوئی کوسٹن لیکن پھر بھی ایک کوسٹن مجھے نظر آیا تھا کسی دوہزار سولہ کے بیفر میں شاید تو الیکٹرک موٹر کی بات اس نے کی تھی اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا اگر لانگ نہ بھی آیا تو شورٹ میں بھی پوچھ سکتا تو شورٹ کے لیے آپ کی تیاری ہو جائے گی اس کے بعد چپٹر سکسٹین ہے اس میں آپ کو دس کوسٹنز ہیں صرف دس ہی کوسٹنز آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ ایمپورٹنٹ جو چیز ہے نینڈ گیٹ ہے اینڈ گیٹ ہے تھرمائنک امیشن ہے ڈیجیٹل الیکٹرونکس ہے اور کی بارے میں یہ چار چیز پانچ چیزیں ہیں ان میں سے یہ جو آپ کے پاس پاس پاسی بل کوئیسن ہے کتھوڑی سیلسکوپ کی یوزز وہ کچھ کے پارٹس کے نام نینڈ گیٹ کیا ہے تھرمائنک امیشن یہ بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے ڈیجیٹل الیکٹرونکس ڈیسکرائب فنکشن ڈیفلیکٹنگ پلیٹس اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نظر آری اینڈ گیٹ کا ٹوٹ ٹیبل کنسٹرکٹ کرو فلوریسنٹ سکرین کیا ہے بارٹیز منٹ بائی ڈی ایسی ڈیجیٹل ڈیجیٹل ٹو اینا لاغ کنورجن اور ای ڈی سی اینا لاغ ٹو ڈیجیٹل کنورجن یہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں اس کے بعد چپ نور سکسٹین میں سے انکرنٹ سکیم لاغ کسٹن اس میں لاغ کسٹن کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں ایمپورٹنٹ جو کسٹن ہیں یا الیکٹرون گن بیٹیز الیکٹرون گن یا شورٹ کسٹن بھی پوچھ سکتا ہے پاس افترمائنی کمیشن شورٹ کسٹن میں بھی ہے تو آپ اس کو لاغ میں ملا کے دونوں کو کر سکتے ہو اینڈ اپریشن اور اور اپریشن ویسے بھی آپ کو شورٹ میں آسکتا ہے اور اپریشن بھی آسکتا ہے ان دونوں کو ملا کے لئے لگتا ہے لاغ بن جائے گا ان کیس اگر اس نے پوچھ لیا تو ڈیفائن نینڈ کے ڈرائٹ سیمبل ڈرائٹس ٹوٹ ٹیبل یہ ہی شورٹ کسٹن بھی ہے یہ لاغ کسٹن بھی ہے اگر لاغ میں آ جائے تو آپ کے فائدے ہی فائدے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان ہے اور شورٹ جتنا لکھ کے آپ کو لاغ کے نمبر مل جائیں گے دیفرینس بیٹوین ان اللان دیجل کوانٹیٹیز Cools ایچ آلسوholders اینہ لوگ کوانٹیٹیز بتانی دیجل قانٹیز کا برای میں بتانا ہے کاثور qر اس لسکر کیا ہے رائ path to users یہ بھی آپ کے پاس دو شورٹ کسٹن بھیاجانس وال nghi Czyli��� outrasREc RX 318 صرف کے عنہ مرات ہیں اور یہ your chapter ۔ نبندوں کے لئے زیادہ آسان کی یocrا نبند پڑی ہے کیمپوٹر پڑی ہے اور اب ہی وہ کمپوٹر پڑ کی کمپیوٹر بک میں کمپیوٹر کی بک میں سے قویشنز ہیں اور اس چیپٹر کو جس نے کمپیوٹر پڑھی ہے نائنف میں اس کو صرف ایک دفعہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے باقی جس نے نہیں پڑھی اور آگے وہ انجیننگ فیلڈ میں جانا چاہتا ہے کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے تو یہ ہر بندے کو تقریبا تقریبا سوال آتے ہیں اور اس کو صرف ایک دفعہ ریوائز کرنے سے آپ کو سارے کے سارے سوال آجائیں کمپیک ڈسک کیا ہوتی ہے ٹیلی کمینکیشن کیا ہے پرائیویسی پائی ریسی اینڈ فلاپی ڈسک کیا ہے براوزر کون کون سے میکسیم آپ چار کے نام آپ بتاؤ گے جیسے میں ابھی کروم استعمال کر رہا ہوں اسی طرح فائر فاکس ہے موزیلہ فائر فاکس ہے سفاری ہے اور آپ کے پاس چوتھے کا نام مجھے بھول گیا چلو چار آپ کو کمس کام آنے چاہیے اور انٹرنیٹ ایکسپلورر جو سب سے پرانا ہے وہ بھی ہے ڈیفائن ورڈ پروسیسنگ اور اس کے بعد ڈیفائن سافٹوئر ڈیفائن ڈیٹا گلوبل ویب فلیش ڈرائیو ہارڈ ڈیسک آپ رینی سسٹم انگیو اگزیمپل یہ آپ کے پاس سیپڑنبر سیفنین میں سے لانگ قویشن آتے ہیں کیونکہ اس دفعہ آپ کے پاس لانگ اس نے کہا ہے دے ہوں گا بورڈ کی سکیم اسی میں سے ہے تو اس لیے ہارڈ ڈرائیو کے بارے میں پوچھ سکتا ہے ہارڈ ویر اور سافٹر میں ڈیفرنس کیا ہے ہارڈ ویر اور سافٹر کے نام لکھنے ہیں ہارڈ ویر اور سافٹر کے نام لکھنے ہیں ڈیفرینشیئیٹ بیٹھون پرائیمیری اور سکینڈری میمری رول آف کپیوٹر ان ایڈیوکیشن ڈسکس ٹرانسمیشن آف ریڈیو بیوز تھروں سپیس کیونکہ یہ میں نے اس پیشن اس لیے سلیکٹ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ریسیور اور ٹرانسمیٹر کی پکچرز ہیں تو شاید اس کا دل کرے تو یہ بھی آپ کو دے سکتا ہے اس لیے اس کو تیار کر کے جائیے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے چپ نمبر ایٹین شارٹ اور لانگ what do you mean by background radiation what do you use of radio as background radiation بہت امپورٹنٹ ہے بہت دفع آیا ہے نیوکلر ٹرانسمیٹیشن بہت دفع آیا ہے اور کاربن ڈیٹنگ بہت امپورٹنس وال ہے نیوٹرون نمبر half life of radioactive element common hazards of radiation یہ سارے کے سارے امپورٹنٹ questions ہیں ان کو اگر آپ تیار کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیپر ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس میں سے long question کیونکہ اس میں سے scheme میں کوئی بھی long question نہیں آئے گا numerical ہی ہے سارے scheme میں بھی اور پچھلے جتنے ہی پیریویس بورٹ کے پیپر ہیں اس میں سے نمیرکل ہے کیونکہ جو physics کا long question بنتا ہے اس میں numerical اور ایک تھیوری question ہوتا ہے اس کے ساتھ جو تھیوری کے combination بنتا ہے سیکسٹین سیونٹین کا بنتا ہے سیکسٹین اور سیونٹین میں نمیرکل نہیں ہے صرف صرف ایٹین کے اندر نمیرکل ہے اس وجہ سے ایٹین کا جو ہم نمیرکل ہے وہ صرف اس میں نمیرکل بتائیں گے half life of radioactive element 10 minutes ہے 368 counts ہیں 23 counts per minute ہیں اور carbon 14 یہ والا question one eight کیم فائر والا بہت important ہے اور اس کے بعد کوبارڈ 60 والا بہت دفعہ آیا ہے اور یہ بسمت والی example ہے لیکن یہ بھی بہت دفعہ اور بہت important ہے نمیرکل میں physics کا یہ حصول ہے نمیرکل جو بورڈ میں آتے ہیں simple آتے ہیں اتنے زیادہ ڈیٹیل والے نہیں آتے لیکن آتے conceptual ہیں جس کو جو فارمولے وغیرہ آتے ہیں جس کو پتا ہے کس طرح solve کرنا ہے وہ ہی کر سکتا ہے اس وجہ سے ان کو تیاری کر کے جائیے گا اور بس اسی کے ساتھ thanks and best of luck آپ کا بہت شکریہ اس کو اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور اللہ کرے آپ کے اس ویڈیو کا کچھ فائدہ پہنچے اور آپ کے جو دو چار دن میں پیور ہونے والے ان میں آپ کو کچھ فائدہ آ جائے اور انشاءاللہ by the grace of اللہ میں آپ کو دعای دے سکتا ہوں انشاءاللہ by the grace of اللہ almighty you will score good in exams regards انجینئر زباہر عشی سٹرلنگ لرننگ اکیڈمی and home tuition services اللہ حافظ